بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولی ووڈ کے معروف ادھکار ارفان خان 53 سال کی عمر میں نیرو اینڈو کرائن کینسر کے باعث انتقال کر گئے ارفان خان کا اصل نام صاحب زادہ ارفان علی خان تھا وہ بولی ووڈ کے معروف ادھکار تھے کئی بولی ووڈ فلموں میں بہترین ادھکاری کے جوہر دکھائے نواب ہونے کے بوجود ارفان خان بہت کم نوابی لباس پہنے ہوئے نظر آتے تھے ان کے اندر نوابو والا غرور بھی نہیں تھا البتہ ان کی شخصیت میں ایک دمکنت اور وقار تھی جو سامنے والے کو ان کے سپیشل ہونے کا احساس دلاتا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ انہیں ان کے پس منظر یعنی نوابی کی وجہ سے پہچانے اس لئے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ صاحب زادہ کا خاندانی لقب ہٹا دیا تھا چند دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا روگ لگ گیا ہے جس کے لئے انہیں دعاوں کی ضرورت ہے انہوں نے لکھا کہ بعض اوقات آپ جاگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دنیا دہوو بالا ہو چکی ہے گزشتہ دو ہفتے میری زندگی کسی پر اسرار کہانی کی طرح رہی مجھے پتہ نہیں کہ میں نادر کہانی کی تلاش میں نادر بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی ہے اور اپنی پسند کیلئے لڑتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے اہل خانہ اور دوست ان کے ساتھ ہے عرفان خان جیپور کے مسلم نواب خاندان میں پیدا ہوئے ان کی والدہ سیدہ بیگم کا تعلق بھی ایک جگیردار خاندان سے تھا عرفان خان نے لکھا ستاپا سے شادی کی تھی جو ان ایس ڈی میں عرفان خان کی ہم کلاس تھی جہاں سے عرفان خان نے گریجویشن کیا تھا عرفان خان کے دو بچی بھی ہے جن کے نام بابل اور آیاس ہے عرفان خان کے دو بھائی عمران خان اور سلمان خان اور بےہن رخصانہ بیکن جیپور میں ہی رہتی ہے جہاں وہ اپنے خاندان کی دیکھ بال کرتی ہے عرفان خان کے خاندان نے ان کی موت کی تزدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ مجھ ہی یقین ہے کہ میں ہار چکا ہوں عدکار عرفان خان نے یہ دل چھو لینے والی بات اپنے سن 2018 کے ایک نوٹ میں کہی تھی جب وہ کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے اور آج ہم یہ افسوس ناک خبر دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے اس موقع پر ترجمان کا کہنا تھا کہ عرفان خان ایک مضبوط ارادو والے انسان تھے جنہوں نے آخر تک لڑائی لڑی انہوں نے ہمیشہ اپنی قریب آنے والوں کی حوصلہ افضائی کی سن 2018 میں غیر معمولی کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد انہوں نے سامنے آنے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی زندگی کو سنبالے رکھا وہ اپنے کمبے کو جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے چھوڑ کر جنت چلی گئے انہیں اپنے اہل خانہ کا بہت پیار ملا وہ اپنے پیچھے ایک وراست چھوڑ گئے ہیں ہم سب ان کی روح کو سکون ملنے کی دعا کرتے ہیں گزشتہ دنوں عرفان خان کی والدہ سعیدہ بیگم بی ریاست رجستان کے شہر جہپور میں انتقال کر گئی تھی اور ملک گیر لوگ ڈاؤن کے باعث وہ اپنی والدہ کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے اطلاعات کے مطابق انہوں نے ویڈیو کال کی ذریعے والدہ کی آخری رسومات میں شرکت کی 2018 میں جب عرفان خان کو اپنے مرض کے بارے میں پتا چلا تھا تو انہوں نے خود اپنے ماداہوں کو اس بارے میں بتایا تھا انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہتا زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتا ہے میری زندگی کے گزشتہ چند برس ایسے ہی رہے ہیں مجھے نیرو انڈو کرائم ٹیومر نامی مرض ہو گیا ہے لیکن میرے آس پاس موجود لوگوں کے پیار اور طاقت نے مجھ میں امید پیدا کی ہے مرض کے بارے میں علم ہوتی ہی عرفان خان علاج کیلئے لندن چلے گئے تھے اور تقریباً ایک برس وہاں رہنے کے بعد مارچ 2019 میں انڈیا واپس آئے تھے واپسی کے بعد عرفان خان نے دوبارہ کام بھی شروع کیا تھا اور چند ماہ پہلے ان کی فلم انگریزی میڈیم بھی ریلیوز ہوئی تھی جو ان کی کامیاب فلم ہندی میڈیم کا سیکول ہے انڈین ذرائع ابلاغ کی مطابق اس فلم کی شوٹنگ کی دوران بھی عرفان خان کی طبیعت اکثر بگڑتے رہی ایسے میں پوری یونٹ کو کئی بار شوٹنگ روکنے پڑی تھی اور جب عرفان خان بہتر محسوس کرتے تھے تب شوٹ لیا جاتا تھا عرفان خان نے اپنے کریر میں بالی ووڈ کے سو سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں پیکو، مقبول، حاصل، ہندی میڈیم، لنچ باکس اور پانچ سنگھ تھومر جیسی کامیاب فلمیں بھی شامل ہیں وہ بولی ووڈ کے علاوہ ہولی ووڈ میں بھی اپنی پہچان رکھتے تھے اور انہوں نے ہولی ووڈ کی لائف آف پائی، سلم ڈاک ملینئر اور دی امیزنگ سپائیڈر مین جیسی معروف فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائی انیس سو سٹاسی میں جب عرفان خان منبائی آئے تو انہوں نے وہاں پر لا تعداد ٹی وی سیریلز میں کام کیا جن میں چانگ کیا سارا جہاں ہمارا بنی کی اپنی بات سٹار بسٹ سیلر وغیرہ شامل ہے سٹار پلس کی ایک ڈراما سیریز ڈر میں عرفان خان نے ایک نفسیاتی سیریل کلر کا رول ادا کیا تھا جس نے بعد میں انہی فلمی دنیا میں مضبوط ویلن کے رولز دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا تیٹر اور ٹی وی پر عرفان خان کی جدوجہد جاری تھی کہ اسی دوران میرا نائر نے عرفان خان کو اپنی فلم سلام بوبے میں ایک چھوٹا سا کردار دیا عرفان خان نے کرر کے ابتدام میں ایک ڈاکٹر کی موت اور سچے لانگ جرنی جیسے فلموں کے علاوہ اور بھی کئی فلموں میں کام کیا لیکن وہ کسی بڑے فلم ہدایتکار کی نظر میں نہیں آئے متعدد ناکام اور ناقابل توجہ فلموں کے بعد پلاخر قسمت عرفان خان کے حق میں ہوئی اور انہیں ڈائریکٹر آصف کباڑیا نے فلم دا وارئر میں کام دی دیا ایک تاریخی فلم جو صرف گیارہ ہفتوں میں مکمل ہوئی اس کے بعد عرفان خان نے کئی بڑے فلموں میں کام کیا عرفان خان کو اڈاکاری کے شعبے میں ان کی خدمات پر سن دوہزار گیارہ میں پدمشری سے نوازہ گیا تھا جبکہ سن دوہزار تیرہ میں انہیں پانچ سنگٹومبر میں بہترین اڈاکاری پر نیشنل فلم ایوارڈ بھی ملیا تھا اور اسی سال فرانس میں کانز فلمی ملے کے دوران ان کی فلم لنچ باکس نے عوامی پسندیدگی کا ایوارڈ بھی جیتا تھا عرفان خان کی وفات پر انڈین فلمی سنت سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور ملک کی دیگر اہم ہستیوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے فلم پیکو میں عرفان خان کے ساتھ کام کرنے والے ادھاکار امیتہ بچن نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ عرفان خان بے پناہ ٹیلنٹ کے حامل ایسے ادھاکار تھے جنہوں نے سینما کو بہت کچھ دیا وہ بہت جلدی چلے گئے اور اپنی پیچھے ایک بڑا خلا چھوڑ گئے ہے پیکو کے حدیرکار اور عرفان خان کے قریبی دوست سمجھے جانے والی سجید سرکار نے اپنے پیغام میں کہا میرے دوست عرفان تم لڑے بہت لڑے مجھے ہمیشہ تم پر فخر آئے گا اور ہم دوبارہ ملیں گے انڈیا کی وزیراعظم نرندر مودی نے بھی عرفان خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت سینما اور تیٹر کی دنیا کیلئے بڑا نقصان ہے اور انہیں ان کے ورزیٹائل ادھاکاری کیلئے یاد رکھا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 53 سالہ ادھاکار عرفان خان نیرو انڈوکرائن کینسر کے شکار تھے اور لندن سے علاج کروانے کے بعد گزشتہ برس واپس انڈیا آئے تھے یہ بیماری انسانی جسم میں ان خلیوں کو متاثر کرتی ہے جو خون کے بہاؤ میں ہارمونز خارج کرتے ہیں انڈیا کے فلم سٹار عرفان خان نے اپنے دوست کو ایک خط لکھا تھا اور اپنی نادر بیماری کے علاوہ اپنی کچھ ذاتی باتیں کی ہے اور چند تصویر بھی انہوں نے شیئر کی تھی انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ اس دنیا میں غیر یقینی ہی غیر یقینی ہے اور یہ کہ وہ بہت سے منصوبے اور خواب لیے اپنی ہی ترنگ میں تیزی سے چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ٹکٹ کلیکٹر نے پیٹ پر تھپ کی دی کہ آپ کا سٹیشن آ رہا ہے پلیز اتر جائیں آخر کار وہ سٹیشن آ ہی گیا جس پر عرفان خان کو اترنا تھا عرفان خان کو 28 اپریل 2020 کو ممبئی کے کوکیلہ بین اسپتال میں داخل کیا گیا اور 29 اپریل 2020 کو ان کی وفات ہو گئی جی دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا باسطرحی کو اجازت دیجئے اللہ نگہبانی موسیقی موسیقی موسیقی